ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس گھر میں خامند بیوی اور بچے سب مل کر دستخان پر کھانا پھائیں جس گھر میں خامند بیوی اور بچے سب مل کر دستخان پر کھانا کھائیں اٹھنے سے پہلے اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں گویا وہ جہنم سے بری کر دیے جاتے ہیں اب یہ کتنا آسان عمل ہے بہت سارے گھروں میں ایسی ہی عادت ہے مگر عورتوں کو یہ علم نہیں کہ حدیث پاک میں اس کا اتنا اتنے فضائل آئے ہیں اگر اس کو سنف سمجھ کے حکم سمجھ کے دین سمجھ کے کریں گی تو اس پر عجر ملے گا اور اگر اس کو دنیا کا رواج سمجھ کے کہ جس گھر کو مل کے کھانا چاہیے تو انمال آمال بنیات آمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے تو آپ کو اگر تھوڑا انتظار بھی کرنا پڑے خامد کے لیے بچوں کو بھی سمجھانا پڑے تو اس وقت مل کے کھانا کھانے کی عادت ڈالیے اس سے تو ایک دل مانوس ہوتے ہیں دوسرا بچوں کو ماباپ کے ساتھ مل کر بیٹھنے کھانے کا موقع مل جاتا ہے اور ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں آج کل تو نئی تحریب ایسی ہر بندہ اپنے کام میں لگا ہوتا ہے چنانچہ سب جوپ پہ جانے والے ہوتے ہیں بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی جو اٹھتا ہے بس وہ فرج سے کوئی چیز نکال کے کھا لیتا ہے اور کھانے میں بھی فاسٹ فوڈ آگئے ہیں اور اللہ مارے ان فاسٹ فوڈوں کو کہ اس نے تو دسترخان پہ بیٹھ نہیں ختم کر دیا بس ان کو کھانے کے لیے پکی پکائی چھوڑی سی چیز مل جاتی ہے اپنا کھا کے وہ اپنے دفتر کرا لیتے ہیں ہم نے یورپی ملکوں میں دیکھا کہ جب بیوی دفتر میں جاتی ہے تو خامد گھر پہ ہوتا ہے اور جب بیوی گھر پہ ہوتی ہے تو خامد دفتر گیا ہوا ہوتا ہے نہ کھانا ہی کٹھا بیٹھ کے کھا سکتے ہیں نہ دن رات ہی کٹھا گزار سکتے ہیں بلکہ کئی دفعہ تو ان کا آپس میں ملاب بھی ہفتے کے بعد ہوتا ہے اور اس دن بھی چونکہ شاپنگ کرنی ہوتی ہے اور لانڈری کرنی ہوتی ہے اور بل پے کرنے ہوتے ہیں اور کتنے کام سمیٹنے ہوتے ہیں تو وہ دن بھی ان کا اپن کاموں کو کرنے میں لگ جاتا ہے اور میاں بیوی کمائی کی مشین بنے ہوتے ہیں گھر کے خرچے چل رہے ہوتے ہیں یہ بھی کیا زندگی ہوئی تو شریعت نے کہا کہ میاں بیوی بچے اگر سب مل کر دسترخان پر بیٹھ کر کھانا کھائیں دیکھیں اس سے نا الفتیں بڑھتی ہیں محبتیں بڑھتی ہیں بچوں کو ماں باپ کا پیار ملتا ہے میاں بیوی کو ایک دوسرے سے باتیں شیئر کرنے کا موقع مل جاتا ہے ویسے تو کئی مرتبہ خامند گھر میں بیوی کو موقع ہی نہیں دیتے ایسی بات کرنے کا بیوی بچاری موقع ہی جھونٹی رہتی ہے خامند کی حالت ہی ہوتی ہے کہ رات کو دیر سے گھر پہنچے اور آتے ہی آنکھوں میں نید بھری ہے اور بیوی سے کہہ لیا کھانا تو میں باہر دوستوں میں کھا کے آیا ہوں بس اب میں سونا چاہتا ہوں مجھے دسٹرب نہ کرو اب وہ بیوی بچاری کیا کرے کہ جب خامند ہی اس کا ایسا تو اس بات کا احتمام کرنا چاہیے اور کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر خامند اپنے کام کاج کی وجہ سے بزنس کی وجہ سے ذرا دیر سے آتا ہے تو بیوی صاحبہ کہہ کے سو جاتی ہے کہ اچھا فریج میں کھانا پڑا ہوگا خودی گرم کر کے کھا لینا مجھے دسٹرب مت کرنا تو شریعت نے ایسی زندگی جو الہدہ الہدہ اور جدا جدا ہو کر گزاری جائے باوجود شادی شدہ ہونے کے اس کو ناپسند کیا لہذا مسلمان گھرانوں میں بیوی بچے خامند سب مل کر اگر دسترخان پہ کھانا کھائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے گناہ ماف ہونے کی بشارت ہے